بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں نئی اپ ڈیٹس دوں گا کیا دبائی میں پاکستانی امبیسی کھلی بھی ہے یا بند ہے آپ کو اور میں بتاؤں گا اس میں کیا دبائی نے جو اعلان کیا ہے پانچ لاکھ سے لے کے دس لاکھ درم تک جرمانہ کیا جائے گا جو یہ حرکتیں کرے گا اور میں آپ کو بتاؤں گا جس کو پانچ سال سے لے کے پندرہ سال تک قید بھی ہو سکتی ہے اور اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا ویڈیو کو اپنے انڈ تک دیکھنے سب سے پہلے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ دبائی میں پاکستانی امبیسی کھلی ہوئی ہے بند نہیں ہے اگر آپ نے کوئی انفرمیشن لینی ہے وہاں پہ تو آپ جا سکتے ہیں اور آپ لوگ کیونکہ دبائی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ پاکستانی پاسپورٹ جن کے ایکسپائر ہو جاتے ہیں وہ بھی وہاں پہ دبائی سے دبائی میں جو پاک کرواتے ہیں لیکن اگر آپ پاکستانی امبیسی میں جائیں گے انفرمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ وہاں پہ کام کے لیے جائیں گے کہ وہاں پہ پاسپورٹ بن جائے آئی ڈی کار بن جائے تو وہ آپ ابھی نہیں بنوا سکتے ہیں چودہ دن کے لیے ورکنگ بند ہے لیکن ویسے امبیسی کھلی ہے انفرمیشن کے لیے اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس لیے کھلی ہے کہ کوئی اگر مسئیبت پرشانی پاکستانیوں کو ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ شکایات کر سکتے ہیں کوئی د ایسی میں شکایت کر سکتے ہیں اور بھی اس طرح کے معاملات اور بھی جو ہیں اس میں آپ وہاں پہ جا کے رہنمائی لے سکتے ہیں لیکن آپ نے اگر پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ رنیو کروانا ہے تو آپ نہیں ابھی کروا سکتے چودہ دن تک اور آپ کو میں نے بتانا تھا کہ دبائی نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص وہاں پہ اگر دبائی میں کسی بیماری کی ویڈیو بنائے گا اور مزاہ خورائے گا یا وہ اس کے تھوڑا زیادہ بھرچر کے بتائے گا کہ دبائی میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے یہ مسئلہ اتنی بیماری پھیل گئی ہے تو آپ کو پھر پانچ لاکھ سے لے کے دس لاکھ درم تک جرمانہ ہو جائے گا اور اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں کہ دبائی اب بالکل اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا نیچے آ گیا کیونکہ ٹورس کنٹری ہے تو دبائی آپ کو پانچ ساتھ سے لے کے دس سال تک آپ کو قید بھی کر سکتا ہے اور اگر آپ کے پاس دس لاکھ جو پانچ سے دس لاکھ درم آپ کو جرمانہ ہو گا اور آپ اس بات کو جو دبائی میں رہتے ہیں لوگ ان کو ہر ایک کو نہیں پتا اگر وہ مزاق میں کیونکہ شرارتی لوگ تو ہوتے ہیں اور محول کو دیکھ کے یہاں صورت مزاق بھی نہ کریں تو اگر آپ سیریس بھی ویڈیو بناتے ہیں کہ دیکھیں جی دبائی میں سناٹا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اپلوڈ کرتے ہیں اگر دبائی کی حکومت کی آپ کو بتا ہے کتنی سارے معاملہ کتنے تیز ہیں وہ فوراں پکڑ لیتے ہیں اور آپ کو پھر پانچ لاکھ سے لے کے دس لاکھ درم تک آپ کو جرم جرمانہ ہو گا تو آپ نے اسے بچنا ہے میں نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے آپ کے دوستیں آپ کے گھر بلوں سے یہ غلطی نہ ہو جائے اور پانچ سال سے لے کے پندرہ سال تک جرمانہ بھی ہو گا یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ پوری دنیا سے جو دبائی کا سرکر چار رہا ہے کیونکہ پٹرول تو ادھر ختم ہونے والا ہے اس کی اکانومی نیچے آنے والی ہے لیکن وہ ٹورس سے جو جتنے لوگ باہر سے آتے ہیں اس سے کمانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں وہاں سے سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے بیماری بغیرہ اور پانچ سال بعد بھی وزاریبت اپلوڈ لے گی تو وہ لوگوں میں وہ ویڈیو کوئی دیکھیں گے وائرل ہوگی تو دبائی میں آنا لوگ کم ہو جائیں گے اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی ویڈیو بنا کے اپلوڈ نہیں کرنی جسے ٹورس جو ہے وہ دبائی میں آنا کم ہو جائے ابھی تو بلکل بند کیا گیا فیوچر کی میں بات کروں اگر آپ ابھی کریں گے تو آپ کو ابھی یہ جرمانہ ہوگا تو آپ اس جرمانے سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو یہ اگاہ کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی سے نئی اپ ڈیٹس آپ تک انشاءاللہ پہنچتی رہا سلام علیکم